عزیز صاحب آج میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا مسئلہ پیش کروں گا آپ مسجد میں بیٹھے ہو بات سچی کرنا میں آپ کے سامنے یہاں مسجد میں بیٹھا ہوں میرے ایک طرف میرے والی صاحب بیٹھے ہیں ایک طرف میرا دوست بیٹھا ہے والی صاحب کہتے ہیں بیٹھا آج اس دروازے سے باہر جانا دوست کہتا ہے نہیں حافظ صاحب آج اس دروازے سے باہر جانا مجھے کس کی ماننی چاہیے والی صاحب یا جتنی دیر سالے میں وہ لوگیں میں آگے نہیں سکتا والی صاحب اچھا والی صاحب کی کیوں ماننی چاہیے بچہ کیا ہے اب یہی کہو کہ حافظ صاحب والی صاحب کا رتبہ بڑا ہے اور دوستہ رتبہ چھوٹا ہے جب چھوٹے اور بڑے رتبے والے کی بات اکٹھی آ جائے تو بڑے کی مان لو چھوٹے کی چھوٹے اگر میری بات آپ کو ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی میں آپ کو ایک شریعت کے مطابق مسئلہ بیان کر دیتا ہوں ہم نے عشاء کے چار فرض ادا کیے کتنا جی چار فرض میں دو رکعات کے بعد جب اتا یاد میں بیٹھے ہیں اس کو بولتے ہیں درمیانی قادہ یہ نماز میں واجب ہے نماز میں کیا ہے اور تیسری رکعات میں کھڑا ہونا فرض ہے اگر کوئی درمیانی قادہ بھول جائے غلطی سے کھڑا ہو جائے اب بیٹھنا واجب ہے اور کھڑا ہونا کیا ہے جب فرض اور واجب اکٹھے آ جائے ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے اس لیے کہ فرض کا مقام بڑا ہے واجب کا مقام چھوٹا ہے ایسی صورت میں واجب کو چھوڑ دو فرض بڑا ہے ایسی ہی ہمیں تو اب میری گفتگو سے ہم نے جو اصول نکالا وہ یہ نکلا کہ جب چھوٹے اور بڑے مرتبے والے کی بات اکٹھی آ جائے تو چھوٹے کی چھوڑ دو کس کی مانو بڑے تھوڑا سنچی آواز بڑے اچھا آپ میں سے کوئی بندہ مجھے اس کا ترجمہ بس لائے گا کہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے تھوڑا سنچی آواز کیا سب سے بڑے کی ہم بات مانتے ہیں زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے اور بات شیطان کی مانتا ہے علامہ اکبر جی ہی تو کہتا ہے زبان سے کہہ جو دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل اوے دلوں نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اور بات شیطان کی مانتا ہے میری بات سے آپ کو تسلی نہیں ہو رہی میں ایک مثال دے لیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے حیاء علی السلام اس کا کیا مطلب ہے دیکھو میں ایسی الفاظ استعمال نہیں کروں گا جس کا آپ کو ترجمہ ہی نہ آتا ہو حیاء علی السلام کیا مطلب ہے جی شیطان کے اندر بیٹھا رہا ہے فلمہ دیکھ درامے دیکھ دو ترنال گپا مار کاروبار کر مزید جاندی لوڑنے کس کی بانتا ہے شیطان رب تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے نماز نین سے شیطان کہنا بستر چھو ہور بار جا کے لیے آواز نا کنچ پہ جاوے کس کی مان جا ہے حضر جی تسی فیصلہ کرنا تسی اپنے کہات چھو یا دفتر چھو کوئی ملازم رکھ دے جی انہیں ایک دفعہ بلاو نہ آگے دجی دفعہ بلاو نہ آگے تیجی دفعہ بلاو نہ آگے تسی ان چھپی کرا دیں دے جی سزا بھی دیں دے جی میں کہنا حضر جی غریب آدمی ہے کیوں مار سے بھیجے کیوں چھپی کنا رہے دیں کہنا حافظ جی تین دفعہ بلایا آیا ہی نہیں تین دفعہ بلایا آئے نہیں اچھی بولو تین دفعہ بلایا آئے نہیں میں نے کہا جو تین دفعہ بلانے پر نہ آئے اس کی یہ سزا ہے یا کبھی سلطہ تیرہ خالق تجھے پانچ مرتبہ بلاتا ہے جو پانچ مرتبہ بلانے پر بھی نہیں آنا اس کی کیا سزا ہونا چاہا ہے بھئی میں غلط کہہ رہا ہوں میری جھولی میں ڈال دیں میرا مت لیاز کرو بھرے مزمع میں کھڑے ہو کے کوئی حافظ آپ آپ غلط کہہ لئے میں سب کے سامنے معذرت کر لیتا ہوں الفاظ بھی واپس لے لیتا ہوں اور اگر میری بات سچی ہے خدا اللہ آج اپنے رخ مدین شریم کی طرف کر کے جاؤ زمان سے اللہ کو اکبر کیا رہا اور بات کس کی اللہ کو اکبر کیا رہا اور بات کس کی